موسیقی 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 یہ اچھا لگتا ہے آپ کو پہننا چاہیے آپ کے عمرے ماشاءاللہ ہی سب چیزوں کی نہیں نہیں عمر میں کہتا ہی عمر کوشنی ہے مطلب آپ یہ عمر کی بار کر کے پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب بچارے جو ایجی لوگ ہیں وہ کوشنہ کریں وہ کوشنہ کریں نہیں نہیں ماشاءاللہ سے زندہ ہے حیاتے سب کچھ کریں جوانی کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے آپ کوشنہ بھی کریں تو آپ کے سکن گلو کرتی ہے آپ کے بان اچھے ہوتے ہیں ہیلتی ہوتے ہیں آنکھیں آپ کی گلو کر رہی ہوتی ہیں تو ایسا جتنی ضرورت نہیں لیکن بھارال پھر بھی کرنا چاہیے ہاں لیکن نیکی زہر بڑھاپے میں تھوڑی سی ضرورت پڑھتی ہے گریس ہوتی ہے اور بیوٹی آ جاتی ہے وہ اور طریقے کاری ہوتی ہے لیکن اس میں بھی بھرپور تیار رہے ہیں سب کرتے رہے ہیں بالکل اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقین اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے جی جناب آج کے پرگرام میں کیا بننے جار ہے آپ کو بتائیں گے لیکن تمام لوگوں کو خوش شام دے اپنے پرگرام میں لذت میں اور سب کے لئے بہت سارا پیار ہماری پوری ٹیم کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو بہت اچھا رکھیں خوش رکھیں اور اسی طرح سے مسکراتے رہے اور جو بھرپور سردیاں آنے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی خوب انجوائے کریں اور سردی کی جتنے لبازمات ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ گرمیوں میں آپ کے لئے بہت ساری آسانیاں ہوں گی ہمیشہ کہا جاتا ہے جناب کہ سردیوں کا کھائے پیا گرمیوں میں کام آتا ہے کیونکہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سردیوں میں ماشاءاللہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک بھی بہت لگتی ہے ہے نا آپ نے کھانا کا چلدی کھا لیا تو رات کا آپ کا ضرور کچھ دل چاہے گا کہ منچنگ کے لئے کچھ چیز ہونا چاہیے اس میں ڈرائی فوٹس ہوتے ہیں ویسے ماشاءاللہ سٹرس فوٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے گرمیوں میں ہی ہوتا ہے کہ جی اتنی گرمی لگتی ہے آپ گرمی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں بھوک لگ بھی رہی ہوتی ہے تو تھوڑا سا بھوک کرتے ہیں آج بھی کھا لیں گے کھانا بارال آج پر گئے میں ہم تین چیزیں آپ کے لئے بنا رہے ہیں ایک تو بنائیں گے بڑی اچھی سی ریشمی بریانی بنے گی یہ بڑی سمپل سی لیکن بڑی جھٹ پٹ بننے والی بریانی کیسے بنے گی آپ کو بتائیں گے شامی کباب کلاسک شامی کباب کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلکل بیسک والے شامی کباب ہیں جو کہ میرا خیال ہے ہر گھر میں پرسند کی جاتے ہیں اور یہ وہ ریسپی ہے جسے آپ بیف کے چکن کے مٹن کے سب کے بناسے تھے لیکن آج ہم یہاں پر بیف کے بنائیں گے کیسے بنیں گے یہ آپ کو بتائیں گے یہاں پر میں نے کام یہ کیا تھا کہ بھئی زہر بیف کے بنے تو اس کو میں نے پہلے بوائل کر لیا ہے لیکن میں اتنے آسان طریقے سے بناتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو پرسند آئیں گے اور آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں گے اوبرسی بریانی ہے کباب ہے تو رائیتہ تو لاز بھی ہونا چاہیے تو رائیتہ بھی ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے آل رائیت تو چلتے ہیں تاکہ آج کی تینوں رسپیز جان سکیں اچھا ایک کام کریں گے ہم پہلے کباب کے بارے میں ابھیل کچھ پتا دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کباب ہمیں بنا کر ہمیں پیسنے بھی ہیں زہر یہ تو دیکھیں آپ میں پاس اکھا ہوا ہے کباب کا مکشر تیار یہی پر یہ تیار ہوا ہے اس پہ ہم نے کیا کیا تھا یہ آدھا کلو ہمارے پاس گوش تھا بیف کا بغیر ہڈی کا ہمارے پاس گوش تھا اس کے اندر ہم نے تقریباً سوہ کپ کے قریب ہم نے اس میں ڈال لی ڈال کو بھگوئیں بوائل کریں تو وہ اپنے آپی دو کپ کے قریب ہو جائے گی وہ اس کے اندر ہم نے شامل کی نمک شامل گیا اور اس کے لئے صرف ثابت لال مرچے ٹھیک ہے ثابت لائے اس کے لئے میں نے کوئی بھی چیز اس کے اندر ایڈ نہیں کی اسی طرح ہم نے بوائل کر لیا اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم پیسیں گے لیکن اس کے اندر دو عدد آلو میڈیم سائز کے اگر ہیں تو دو عدد لے لیجئے یہ دو میرے پاس آلو ہیں بڑا ہے تو ایک لے لیجئے اب آپ سلسچیں گے آلو کس لئے ڈال جاتا ہے آلو اس لئے ڈال جاتا ہے کہ آپ کے کباب میں ایک خستہ پانا آجائے تو بہت بہتری ہی نہیں ہے اس کونٹیٹی میں ایک بڑے سائز کا آلو بلکل بہتری نہیں ہے اس کے علاوہ دو سے تین انڈے میرے پاس دو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زہرے کی یہ ذرا سے بڑا انڈا تھا تو میں نے دو لیاں ورنہ آپ تین ڈھیس میں ڈال سکتے پدینہ ہے ہرہ دھنیا ہے ہرے مرچے اور ڈالیں گے اس کے اندر ہم یہ دہی اب دہی کیوں ڈالیں تھوڑا سا گاڑھا دہی ڈالیے گا تاکہ آپ کے کبابوں کا جو ٹیکسچر ہے نا وہ بہترین ہے نا چاہیے اس نے ڈالتے ہیں کہ جب آپ کباب فرائے کریں تو اس کا کلرہ نا ریڈش براؤن ہونا چاہیے ریڈش کلر ہونا چاہیے ورنہ کیا ہوتا ہے ذرا ڈاک براؤن سا کلر ہو جاتا ہے جو اچھا نہیں لگتا اور ٹیسٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے آپ اس کو اور اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی اگر آپ میونیز شامل کر دیں اس کونٹیٹی میں دو ٹیبر سپون تو اسے کباب کا ذائقہ اور بہت اچھا ہو جائے گا اچھا مٹرن سے بنائیں بیف سے بنائیں چکن سے بنائیں سیم یہی ریسپی برسیف یہ کہ جب آپ چکن سے بنا رہے ہوتے ہیں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں ہڈی والی چکن لوں پھر اس کے بعد ہڈی ہم بعد میں ریموف کر دیتے ہیں تو زیادہ صحیح رہتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کباب آپ کے بڑے روکھے سے بنتے تو اس طرح سے آپ بنائیں گے انشاءاللہ اچھے بنائیں گے اس کو ہم پیس لیں گے پیسنے کے بعد تمام چیزیں مکس کریں گے ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو ہم پیسنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اور اس کو میں ایک آپ کو پیس کے دکھا دیتی ہوں اور باقی کے انگیرینس کچھ اسی میں ایٹ کر دیں گے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ ہم اس میں اور کیا کچھ تالیں گے یہ میرے پاس دو دفا میں ہو جائے گا صحیح ہے بلکل بلکل اچھا مرچے جو ہیں کسی بھی وہ آپ اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے یعنی کم یا زیادہ جتنی آپ اس میں کرنا چاہے تو میں اس میں میرے پاس آٹ دس لال مرچے لیتی کیونکہ اس میں ہم ہری مرچوں کا استعمال بھی کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نہیں بس تینکیو اب اس کو آپ بند کر دیجئے گا اب میں کام کرتی ہوں بھی کہ یہ تمام چیزیں مکس کر لیتی ہیں اس کے اندر تاکہ ہم اگر بریک پہ جائے تو ہمارے جو دیکھنے والے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کو چاہت کیا یہ آن ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ بریک لینے ہاں بریک لینے ہاں بریک لینے بریک میں تمام چیزیں کو ہم مکس کریں گے اب مکس کرنے کے بعد اس میں جسیجے ہم نے اپنے بیدائی ہیں یعنی کے جیسے کہ ایک عدد آلو بڑے سائز کا ہری مرچے میں نے پتا دیت کو دینا پدینے میں جیسا پانی ہے پساوہ حوازی مہارا کیتا شور ہوگا تو اب بول لوں چلیں کیا کیا ڈال دیا آپا چلیں میں نے ہری مرچے ڈالی ہیں آلو ہے پساوہ گرب مسالہ ہے اس کے علاوہ یہ چاپ کیوی پیاز ہے یہ جائے گی اس کے اندر اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا کٹاوہ دھنیا اسے ذرا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے کٹاوہ زیرا یہ چلا گیا دو عدد انڈ اس سب ملا رہی ہوں پیسنے کے بعد ہم اس مکسچر کو اسی کے اندر ملا لیں گے ٹھیک ہے دو عدد انڈ یہ گئے اور جائے گا اس میں یہ دہی دہی بھی ہم نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون لیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا زیادہ ہے تو ہم یہ لے لگتے ہیں ایک اور یہ دو ٹیبل سپون اب باقی نمک مش مرسالے تو ہم نے سب اس میں اس کو پیسیں گے اس کے ساتھ مکس کریں گے اس کی ہم پیٹی بنائیں گے یعنی شامی کباب بنائیں گے اور اس کو بہت اچھا سا ہم فرائے کریں گے فرائے کس میں کریں گے فاجی سپریم کوکنگ وائل میں لیکن فرائنگ کا جو طریقہ ہوگا یا سلسلہ ہوگا وہ آپ کو واپس آکے دکھائیں گے لیکن بریک میں سے فر صرف شیپ دے لیتے ہیں شیپ دینے کا کام کر لیتے ہیں اب آپ آن کرنے جتنا شور کرنا ہے دیں آپ آپ کو اچھے سے پیٹھ لیں یہ ہے شامی کباب جو تھوڑا سا ہٹکین ڈفرنٹ سا ہیسٹائل اس کی دیٹیل جو رائے گئی ہے وہ واپس آکے شاکت نے پھر دو اور ریسے پیس ہیں خاص چاہ کریں گے اور کالس بھی لیں گے لیکن ابھی یہ ہے بریک کا ٹائم اور پھر چھوائی کرتے ہیں وہ کباک یہاں پر شامی کباب بن رہے تھے بریک سے پہلے آپ نے دیکھا خوب اچھا سا شور کیا اور باقی تمام چیزوں کو مکس کیا اور اب انتظار سفا سف شیف دینے شیف دینے کا ہے اب زہرے میں ایدھر شیپ نہیں دی رہی ہمارے شیپ آ جائیں گے آپ دیکھے گا اور اس کو ہمیں فرائی کرنے اس میں ہم فوجی سپریم کوکنگ آئل میں ہم اس کو فرائی کریں گے بہترین سے ہمارے شامی کباب دے بہترین سے ہمارے بہترین سے اچھا یہ ریشو ہے آپ تقریبا سوا کپ دال لی جگا لیکن اگر آپ چکن سے بنا رہے ہیں تو آپ پوری چکن لیجے گا پوری سے مرا دیئے کہ جیسے آپ تین پاو لیجے گا تین پاو آپ پلیں گے یعنی سمی ففٹی گرام لیں گے تو جب آپ اس کی ہڈیاں وغیرہ نکالیں گے تو اپنے آپ ہی وہ حاف کیجی ہو جائے گا پھر چکن کی مقدار اگر تھوڑی بہت زیادہ بھی ہو جائے تو کتنا برانے دے کیونکہ چکن کا اپنا ایسا کچھ ٹیسٹ نہیں ہوتا شامی کباب آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی جو ہم بنانے جا رہے ہیں بہتی زبادر سی بہترین سی ریشوی بریانی بریانیاں تو ہم نے بہت بنائی لیکن یہ ریشوی بریانی کیسے بنے گے یہ آپ دیکھیں گا اچھا جی اس کے لیے میرے پا ابھیر مجھے دو سپون دیجے کبٹا یہ آپ کو چاہیے تھا ہمیں چاہیے ہوں گا گوشت چکن ہے ہمارے بات بونلس ہمارے پاس چکن ہے اور چکن کونسی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیوب کٹ ہے صحیح ہے یہ اسی سے اچھی بنے گی ہم نے کیا کیا تھا کہ اس میں تقریباً ون این آف ٹیبل سپون پاپیتہ رگا کے تھوڑے در پہلے ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں نے پہلے ہی چھوڑ دیا لیکن جب آپ اپنے گھر میں بنائیں گے تو تمام چیزوں کو میکس کیجے گا اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیجے گا تو بہترین اس کا پہلے گا انشاءاللہ تالہ اب ڈالیں گے ہم اس میں یہ ادرک اور لہسان کا پیس تقریباً ون ٹیبل سپون ایک عدد پیسیوی پیاز ہے اس سے مسالہ بنے گا تو یہ گئی پیاز تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے مجھے یہ پانی ہے اس میں چلیں جی یہ گئی پیاز اس کے اندر یہ گیا اس میں ہری مرش کا پیس ٹھیک ہے تقریباً ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ لیمن جوز ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اب ڈالیں گے نمک نمک ڈالیں گے ہم اس میں ذائقے کے مطابق لیکن جب بھی آپ کبھی پپیتہ یا کوئی بھی ٹنڈرائزر لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی نمک لگا دیں گے تو زیادہ وہتر اس کا زلٹ آتا ہے تو یہ میں ڈال دی ہوں اس میں ون ٹی سپون اور جائے گا یہ دہی آدھا کپ کے قریب یہ دہی ہے ٹھیک ہے جی یہ چلا گیا اس میں دہی اس کو ہم اچھے مکس کر لیتے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو مکس کرتے اور ساتھی یہ کریم بھی میرے پاس موجود ہے ہم اس میں کریم بھی ڈال دیں گے تمام چیتوں کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر دیتے ہیں بہت ہی شاندار اور زبدس یہ بریانی تیار ہوتی ہے ہاف کے جی کے قریب ہمارے پاس رائس ہیں اور یہ گئی اس میں کریم کریم ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی یہ میں اس میں شامل کر دی اس کو ہم مکس کر دیتے ہیں اور اب اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے چالے جی اس کو ہم نے مکس کر دیا اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں چالے جی ہٹا دیتے ہیں اچھا جی اب ہم ایک کام یہ کریں گے کہ اس کو کوک کر لیں گے چونکہ میں نے بہت دیر سے رکھا ہوا تو اس لیے میں اس کو کوک کر لوں گی اپنے گھر میں آپ کم از کم اس کو اوورنائٹ چھوڑ دیں تو بہت اچھا رہے گا لیکن پپیتہ ڈالتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پپیتہ اگر آپ نے دو ٹیبر سپون ڈالا ہے تو پھر آپ اس کو پوری رات بچ چھوڑی گے ورنہ صبح جب آپ اس کو بنائیں گے نا تو یہ بلکل قیمے کی فارم میں ہو جائے گے بلکل ٹوٹ جائے گی آپ کے چکن اگر آپ کو شامے بریانی بنانی ہے تو آپ جسے کہ تین چار بجے کے قریب مسالہ لگا کے رکھ دیں انشاءاللہ بہترین ریزلٹ آئے گا اس کو بہنے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے فوجی بناسپتی شامل اوکے تو جی جا رہا ہے اس میں فوجی بناسپتی وی ٹی ایف بناسپتی دانے دار خوشبودار زائکے دار مزے دار ہنڈر پرسنٹ کولیسٹرول فری ہے یو ایس ٹری ٹریٹے ڈبل رفائنڈ حفزانے صحت کے اصول درہا صور ڈالے ماتے نظر رکھتے ہوئے تیار کیا جاتا ہے فوجی سپرین کوکنگ آئل اور بناسپتی دیکھیں کتنے اچھا ہے سپردستہ اور چھئی بس صحیح اب اس کے اندر ہم یہ پوری چکن ڈالیں گے کوک کریں گے اور اتنی دے تک اس کو ہم کوک کریں گے کہ چکن جو ہے اچھی سی ہو جائے پھر ہم لگائیں گے کوئیلے کا دھوان ساری میں نے کوئیلے کا دھوان لگانے کے لیے اس کو آن نہیں کیا اس کو آن کر لیتے تاکہ ریشمی بریانی کا فل آپ کو جائنا مرزہ آنا چاہیے جیسے کہ ہم ریشمی ہانٹی بناتے ہیں اسے بھی کوئیلے کا ہلکا دھوان لگاتے ہیں اب لیئر جب ہم اس کی بنائیں گے تو اس میں کیا کیا ڈالیں گے اچھا یہ رائس ہے 400 گرام میں نے رائس ہے جس کو نمک اور گرمسالہ مکس گرمسالہ جس میں تیز پتہ بھی تھا ڈال کے ہم نے بوائل کر لیا یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس ہے یہ فرائی کیوی پیاد اور تھوڑی سے بادام ہے جو ہم گارنشنگ میں یوز کریں گے چاہیں تو آپ اس کو لیئر میں بھی کر سکیں یہ ہے ہرادھانیا اور ڈالیں گے اس میں یہ یلو فود کلر جس کو کہ ہم نے تھوڑا سا دودھ میں بھکو دیا ہے اب ہر بریانی کا کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب آپ اس میں ڈالیں گے یہ چیا ڈالنا ہے مسالہ یہ اچھا یہ مسالہ سالہ اٹ کر دیں بلکل اٹ کر دیجیس میں اوکے سالہ ڈالیں بریانی بینی موسیقی موسیقی بیرانی میں نیچے نہیں رکھیں گے ورنہ ہم جب بھی بیرانی بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ نیچے پوری لیئرال گاتے ہیں ایک میٹ کار اوپر پورے رائس دالتے ہیں لیکن یہ بڑی دیلوکی بیرانی ہے جیسے کہ ہم فج بیرانی بناتے ہیں اس میں فرن بیرانی بناتے ہیں تو اس سنٹر میں اس کی لیئر کرتے ہیں تو اس سنٹر میں ہم پورا میٹ ڈالیں گے جو میرے پاس کنیاں پر تیار ہو جائے گا اور نیچے بھی چاول اور اوپر بھی چاول تو بہترین ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کو میں میکس کر لیتی ہوں یہ لیئر کے ساتھ ہوتا یہ اس طرح سے پینے گا میں نے آپ کو بیسی دیکھا وہ دے گی سائی کالا بس وہ میں نے بتایا کہ ہر بریانی کا ایک ڈفرنٹ مزاج ہوتا ہے یعنی جب ہم چکن بریانی چکن بریانی بناتے ہیں مٹن بناتے ہیں بیف کی بناتے ہیں دوسرا ہم یہی کام کرتے ہیں کہ نیچے پورا میٹ ہوتا ہے اوپر ہم کیا کرتے ہیں کہ چاول ڈال دیں لیکن اس میں کیسی سنسٹیف بریانی ہے تو اس میں ہم نیچے چاول سنٹر میں میٹ اور پھر اس کے بعد چاول ڈالیں گے کیسے ڈالیں گے یہ آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے لیکن یہ سنسٹیف کیوں ہیں یہ سنسٹیف بریانی ہے کہ ریشوی ہے نا یہ وہ نازک سی ہے نازک سی ہے شاپٹ مخولی ریشوی یہ اسی لیے یہ ڈیلیکیٹ سی ہیں یہ ماسوس ہی ہماری بریانی جو کہ بنائیں گے اسے بہت ہی خاص اور مزیدار ریشوی بریانی آپ کے سامنے ہے پھر ایک رائتہ ہے جو کہ آپ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے تیار کیا جا سکتا ہے یہ تمام ڈیٹیل اوہو ابھی تو شامی کباب بننا واقعی ہے وہ فرائن ہونا واقع ہے انہوں اس کا لک جاننا واقع ہے وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں شیئر اس چھوٹے سے بریک کے بعد ورکم باک اور یہاں شامی کباب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ریشوی مقملی مزیدار سے بریانی کا مسالہ تو چڑ چکا ہے چڑ چکا ہے اب بان بھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے صرف کوئی لے کا دھوہ لگا ہے چونکہ میں آپ سے کہا تھا نہیں یہ بھونی ہی جائے گا بہت اوہو اچھے کچھ بھو کیا اچھا لک بہت ہی بہترین سی ہے جو ہے بریانی تیار ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا آپ کو ہٹنا ہوگا چالے جی اب آجاتے ہیں اس کو ہم کسنا سے ہم اس کے لیے لگائیں گے اس کے لیے ہمیں کرنا ہوگا ایک پین کو گرم ابھیلی اس میں پانی ڈالیے گا بٹا اس میں اس میں ہاں بتائیے گا بس صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا سار ڈال چالے بس ٹھیک ہے تینکیو ایسا دوکھلت کے پانی ڈالے ہیں پانی کی شدید کلات ہے بتاتے ہیں بس تینکیو ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے فوجی سپریم کوکنگ وائل تھوڑا سا بالکل آپ چاہیں تو جیسے یہ بھی میرے پاس تھوڑا سا زیادہ ہی لگ رہا ہے مجھے چونکہ ہمیں ذرا سا اس کو یہ تھوڑا سا ہے ہے تو ذرا سا لیکن بارہ اللہ کہ یہ بھی ڈالیں تو کوئی حرش نہیں چالے جی یہ ہو گیا اچھا آپ ابھیل اس میں کام کریں کہ آپ کے رائس ڈالتی جائے شاپاش ٹھیک ہے ہاف ڈالتی جائے گا پتائیے گا ہاف ڈالا ہاف ڈالا چل بس بس اوکے تو یہ ہو گے رائس اچھا اب ہم چا کریں گے اس کو بالکل اس طرح سے دیکھیں پانی نیچے ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس سے اچھی سی سٹیم بنے گی یہ میرے خالے میں ہر دفع بدا تھیوں اور دیسے ہم پرون برینی بناتے ہیں ہم اس کے لئے ہم پش برینی بناتے ہیں تو اسی طرح سے بناتے تاکہ وہ سنٹر میں رہے اور سیف رہے اب آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ڈالنا پڑے گا تو یہ تھوڑا ہی ڈالنا ہے نہیں نہیں پورا ڈال دیں پورا ڈالنا ہے بسم اللہ چلیں کوئی پاک اوکے 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 یہ دیکھے یہ سارا مسالہ جو ہے ہم نے یہ دیکھے چلا تینکیو میرا بھی اچھے سے پورپن کی نہیں نہیں اس پورپن کی کیا بات ہے گھر میں تو دیکھیں جب ہم کام کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں نا یہ ہو گیا اچھا اب ہم یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے یہ بہت ہی شاندار بریانی جب آپ بنائیں گے نا گھر میں آپ کو بہت اچھی لے گئے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ باقی کی چیزیں اس کے اندر ایٹ کریں گے چلیں جی یہ گیا اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا جی جی بلکھل کر دیجئے اچھا یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا میں بچا کر رکھ رہی ہوں گارنشنگ میں یوز کروں گی اور تھوڑا سا ہم فرائے پیاس کو بھی رکھیں گے یہ گئی باقی کی فرائے پیاس ٹھیک ہے اب باقی بیٹا چاول سمیٹ کر دیجئے گا اوپر سے ڈال دے پورے ہاں بس ڈال دے پورے آل رائی تو یہ ہو گئے سارے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا جوائنٹ بریانی جو ہے تیار مل جل کے ہی کام ہوتا ہے سارے چار مری گوڈ یہ دیکھیں یہ ہو گیا اچھا اس میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ درہ نازک بریانی یعنی ریشوی بریانی ہے تو اس میں کلر جو ہے نا ہم اس طرح ڈالیں گے دودھ میں ڈالیں گے گا زیادہ اچھا رہے گا ہے پانی میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کہ ذرا سا میں آپ کو فرق بتا رہی ہوں کہ مسالے والی بریانی کے کلر میں اس میں فرق ہوتا ہے یہ گیا اس میں یلو فود کلر بہت مائل سا یہ چلا گیا اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اس کی کو میں کور کرتی ہوں اور کور کر کرکے ہم اس کے آنج کو تھوڑا سا تیز کریں گے اس لیے کہ اچھی سی سٹیم آئے اس میں اس ٹیم آجے گی تو میں کیا کروں گے کہ اس کو ہم نکالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا دیمی آنج پر رکھ دیں گے سوری اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے اب میں نے اوپر سے آئل اس ہی نہیں ڈالا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب میں نے چاملوں کو کو بوائل کیا تھا نمک ڈال کے تو اس کے اندر میں نے تھوڑا رسا کہ وہ چپکے نہیں دوسری کے ساتھ تو تھوڑا آئل ڈال دیا تھا اگر میں ابھی مزید آئل ڈالوں گی تو یہ بہت زیادہ آئلی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے میں نہیں ڈالیں یہ دم پہ جاری بریانی جیسی سٹیم آئے گی ہم اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ شامی کباب آپ کو فرائے کر کے بتائیں گے کہ کتنے اچھے دریگے سے آپ اس کو شامی کباب کو فرائے کریں گے اپر پاس کولر ہے آپ ان سے بات کیجئے مہیں ہٹا لیتی میں ہٹا لیتی ہوں آپ سوییہان جی امائی ساتھ ہالوں او او آم ام سوری بڑا خوپ ہو گئی پلیز دوبارہ ٹرائے کر لیں مل جاتی ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے اوکی شاید بسی کی کلکہ الگتا ہے کہ شید بہت توجہ کے ساتھ پرے پرگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کالز زیادہ کم کم کر رہے ہیں منہ کی تقساب کال تک ح رائعہ ہے مجھے این کو یہ کیا سوچھا ہے وہ یہاں کے لئے کہ کے بارے رسیپی بھی پیش بھی آتی ہے پھر رات کو پر ٹھائیں اور رہی دس دن کے لئے آپ سے دیکھ سکتے ہیں اور اور ہاں کارٹ دیکھا ہوں وہ راتوواتے ہیں آپ کو حیاتی رسیپی کی ضرورتی ہونا جائے اچھے سہے ہمیں فرائے کرنے لگے ہیں شامی کباب فوجی سپریم کوکنگ اوائل میں بھرپور وائٹیمن اے این ڈی سے کولیسٹرول سے سو فی سر پاک یو ایس ٹری ٹریٹے ڈبل ریفائن گارنٹی حفظانے صحت کے اصولوں کو اگین ہم بار بار بتاتے ہیں مدے نظر رکھتے ہوئے تیہا کیا جاتا ہے فوجی سپریم کوکنگ اوائل اور بناسپی اچھا یہاں پر ہم نے دیکھیں شیلو فرائے کریں گے ٹھیکی طرح شامی کباب کو تو ایسے بھی دی فرائے کبھی بھی نہیں کرتے شیلو فرائن کرتے لیکن میں نے دیکھا کچھ لوگ بلکل ہی ہلکا سا گریس کرتے پھر کرتے لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے کباب جو ہے اچھو کرسپی بنے ہلکا سا گرام ہو جائے گا تو میں اس میں کباب شامل کروں گی اور اس کے بعد اس کو فرائے کریں گے یہاں پر سٹیم چکے بن گئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں دکھا دیتی ٹھیکی نا سٹیم آگئی ہے تو میں اس کو کور کر دیتی اس کو کور کر دے تو یہ بہتین سے ہماری بیرانی دم ہو جائے گی اس کو مکس کریں گے نکالیں گے اور اس کو سرف کر دیں گے ٹھیک ہے جی چلے جی آ جاتے ہیں یہاں پر اور بالکل جناب آپ ہمیں کال کیجئے کیونکہ کال کے تھو ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی آپ لوگ کس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں یا آپ کی فرمایشیں کیا کیا ہیں تو ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے نا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر جب تک فرائے کر رہے ہیں آچھا وہ باز وقت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی کالر جانا کال کرتی تو وہ اتنی مطلب ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں رہا تو کیا بات کی جائے نا تو باقی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی تو ہے آسر میں بہت ٹائم سے فرائے کر رہے ہوتے ہیں سمٹیمز نہیں مل رہی ہوتے ہیں کو لگتا ہوں ابھی بھی نہیں ملے گی کو لگ جاتی ہے نا کیوں کہتے ہیں ہم تو بات بھی بھول گئے کیا کہنے والے تھے اچھا یہ ہم نے میڈیم سائز کے کباب آنے آپ چھوٹے بڑے جیسے بھی لیکن مجھے لگتا ہے یہ کافی مناسب سائز ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم فرائے کریں اب آگئی کورر آپ کورر سے بات کیجئے اوکے ہالو جی اسلام علیکم واللکم جام حبیر کیسی ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں اللہ شکر رہے ہیں میں ٹھیک ہوں سمین آپ سے بات کر رہے ہیں بازی جی جی بالکل میں موجود ہوں اسلام علیکم اللہ شکر رہے ہیں آپ کی طریق ہے الحمدللہ بکل ٹھیک ٹھیک ہوں خیریہ سے ہوں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریہ سے ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں وہاں جو بھی دیتے ہیں آپ کا غرب اچھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے عباد رکھے آپ کی ریسپی جائی کرتی ہیں جو آپ بناتی ہیں ہم شاہی اکثر تقریباً کرتے رہتے ہیں جو دن گلوٹی سانواری جبریانیتینہ نے فرمیش کی تھی وہ بنیتی بہت مزید کی تھی کیا چیز آپ نے میری پیرے پیسپیز بن رہی ہے یہ شامی کواب جبردہ تھا آپ آپ بہت شکریہ میں آپ کو جو فرمیش کی تھی اولی کرتی ہے بہت مچہ خود جو جیاب جب ہم سے بات کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں آمین آمین اللہ تعالیٰ ہمارے پرگرام کو دیکھتے لیں کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو بالکل آپ ہم سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں نہیں تاپ ہمارے پیش پر بھی اگر آپ دیکھے ڈالیں تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس کا سوال کا جواب آپ کبھتے ڈالیں بہت شکریہ بہت شکریہ پچھیں گے شکریہ ہماری خوش رکھتے ہیں ماشا اللہ سے ان کی کیا لکھیں ان کی بیکٹو بیک کباب کا کلر چیک کریں کباب کا کلر چیک کریں کتنا خوبصورت پیارا سا کباب مزدار سا کباب لگے اس کو بنایے اور فریزر میں رکھ لیں بلکل آپ جب یہ کچھ ہوں تب آپ اس کو فریزر میں رکھ لیجے کباب کو چاہیے آپ نکالیں کباب ایک چیز ورسٹائل چیزیں ناشته سے لے کے چاہ سے لے کے رات کے کھانے سے لے کے لیے بچوں کے لنج سے لنج سے ہزبن کے لنج سے ہر ایک میں بہت اچھے رہتے ہیں شامی کباب تو میرے گھر پر بارہ مہینے ملیں گے کیونکہ جہاں ختم ہوتے ہیں پہلے سی تینجن چرو مائی گا بنانے 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 نہیں ختم ہوتے ختم ہوتے ہیں چند سے بنانے شامی کباب چند سے بنانے یہ ایک ایسی ریسپی ہے یہ ہر جگہ چل جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح سے ہم تمام بنا لیں جب بریک سے واپس آئیں گے آپ کو بریانی بھی چیک کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو ہم رائتہ بنانا بتائیں گے کیسا ہے وہ رائتہ کیسے بنا رہی ہیں اتنے سارے رائتوں میں ایک اور رائتہ آ گیا ہے یعنی ہر طرح کی ورائٹیب آپ کو دی جاری ہے کہ رائتہ بنانا ہو تو ہر بار کچھ چینج کر کے بنائیں اس کی ڈیٹیل باقی آگے کیا ہو رہا ہے یہ رائتہ کیسے بنے گئی تمام چیزیں شے کر رہے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی موکم باقی اور یہاں پر شامی کباب پہ شامی کباب اور اتنے سارے یہ تو بھرپور دعوت کی آپ نے بنا لیا ہے لیکن شامی کباب ایک ایسی چیز ہے جب گھر میں ہوتے ہیں تو شام کی چائے ہوئی آپ بنا لیجئے کوئی گیس آگیا فوراں فرائر کر لیجئے کوئی گیس آگیا دال بنیئے سبزی بنیئے جلدی سے شامی کباب فرائر کر لیجئے دال چاول کچھڑی سبزی مطلب ایک ایسی ورسٹرائل چیز ہے جو میں نے بتایا ہے کہ رات کے کھانے تک آپ کا ساتھ دیتی ہے چاہے وہ ہزبن کا لنچ ہو چاہے وہ بچوں کا لنچ ہو یا پھر آپ کو جاپ پہ جاتے ہیں اور آپ بنا کر لیجانا چاہتے ہیں کوئی اچھا سا سانوش تو اس سے بنا سکتے ہیں اب آپ دیکھیں ماشاء اللہ میں نے اتنے بہت سارے کباب فرائی کی ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ بہترین ہے ٹھیک ہے اس کچھولا میں پاند کر دیتی ہوں رائس ہمارے ہو گئے اب زہرے کی دونوں چیزیں ایسی کہ اس کے ساتھ رائیتے کا ہونا بہت ضروری ہے اس لئے ہم آپ کو رائیتہ بنانے سے گئیں ابھی تھوڑا سا پانی مکس کر دیجئے گا آدھا یہ میرے پاس دہی ہے تقریباً یہ دہی جو ہے وہ ڈیڑھ کپ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہئے اس میں میں باقی کی انگیجن شامل کروں گی جیسے کہ یہ کٹاواز زیرا اس کے علاوہ ہم ہری مرچیں پسیوی ہری مرچیں یہ ڈالیں گے اس کے علاوہ یہ جائے گا اس میں یہ تو ہر دھنیا ہے یہ ہے پدینہ بھرپور پدینہ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہم ذائقے کے مطابق یعنی تقریباً 3-4 ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال دیا کیونکہ رائیتے میں نمک جو ہے زیادہ ہو جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا یہ دودھ ہے آدھا کپ دودھ ہے یہ میں نے اسکندر شامل کر دیا اس کے علاوہ کالا نمک اس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھو کہ ابھی ہم نے بریانی بنائی تھے نا ابھی بلوچی بریانی ایک ذرا سا ہم نے اسکندر ڈالا تھا اس پوری کونٹیٹی میں ہم نے 3-4 ٹی سپون ڈالا تھا اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ایک سے دو چھٹکی ڈالوں گے لیکن آپ دیکھئے گا ایک بہت ہی اچھا سا زائقہ آپ کے رائیتے میں آجا گے اس کو ہم بس مکس کرتے یہ تیار ہے اوپر سے ہم تھوڑا سا ہردھنیا ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا چماتر صرف کلر کے لئے میں نے تھوڑا سا رکھے ویا پہ وہ ڈالیں گے اور سیف کر دیں گے تو بہت ہی بہت ہی بہترین سا یہ رائیتہ یہ تیار ہو گیا کباب آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے فرائے ہو گئے اب آجاتے ہیں بریانی پہ بسم اللہ چالے جی یہ بریانی ہماری ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اچھا میں سے تھوڑا معمولی کلر آپ نے رکھا ہے اس کا بہت ہی کلر اس میں معمولی ڈال لے ہیں یہ دیکھیں جب ہم اس کو مکس کریں گے تو بہترین سا جائے کہ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں جب میں پوری در سے مکس کروں گی تو بہت ہی اچھی سی ہماری ریشوی بریانی جو ہے تیار ہے ہلکا سا فلیور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کوئلے کا دعا ہم نے لگایا تھا تو بہت ہی اچھا سا مائل سار ہے لیکن آپ نے پپیتہ لگا کے آپ نے ضرور رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پہلے پپیتہ لگا لیجئے گا اس کے بعد سارے مسائلے لگا لیجئے گا لیکن ہر طرح سے رزلٹ انشاءاللہ بہتر ہے گا پپیتہ لگا کر آپ جب مسائلے لگاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا کم ٹائم دینا پڑے گا یعنی پپیتہ لگا کے اگر آپ نے ایک گھنٹے رکھا وہ کاؤنٹر بھی ہی رکھا ہوا ہے آپ کا میر تو آپ جب مسائلے لگا کے رکھیں گے تو مزید ایک گھنٹہ چاہیے لیکن اگر آپ تمام مسائلے پپیتہ لگائیں گے تو کم از کم تین چار گھنٹے تو لگنا چاہیے تب اس کا ٹیز بہت اچھا ہے گا تینوں چیزیں ہماری ماشاءاللہ سے تیار ہیں اس کو ہم نکالیں گے اور سرف کریں گے تو کیسی لگیں بھی ابھی لاب کو چیزیں پرفیکٹ بہترین مزید آسی اور یہ تھوڑا سا میرے پاس ہرہ دھینیاں ہیں اس کے علاوہ فرائے پیاز ہے اور تھوڑا سا اس میں آلمنٹس ہیں آلمنٹس جنیم کو ہم نے بھگو لیا تھا بھگونے کے بعد ہم نے اس کا چھلکہ اتار لیا یہ گارنشنگ میں یوز کریں گے یہ سب ٹھوئیو ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہتے کوئی ایشو نہیں لیکن ذرا صاحب بریانی کی لک چینج لگے گی کیکہ ہم اس بریانی کو تھوڑا سا اور بریانی سے چینج رکھنا ہے کیونکہ نوملی جب ہم مسالے والی بریانی بناتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں مسالہ بہت ہوتا ہے کلر اس کا بہت ڈاک ہوتا ہے لال مرچوں کا کلر ہوتا ہے لیکن یہاں آپ دیکھے گا کتنا اچھا کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے میں تمام چیزیں نکالتی آپ جب بریانی سے واپس آئیں گے تو انشاءالل ہماری چیزیں کمپلیٹ ہوں گیا جس میں بریانی بنتی ہے اس میں چھوڑکی ہوں آپ کو تاکہ بولتی رہے کیونکہ وہ بریانی کی اتنی کوئی ڈیٹیل بتاتی ہے کہ ٹیکنیک میں سب دیکھ رہی ہوتی ہوں مائی گاڈ مطلب یہ بریانی کی شدید ایک سوڑت ہے میں ایک ایک ڈیٹیل میں بتا رہی ہوتی ہے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ میں بریانی کی کتنی شوکین ہوں کہ وہ تو ہے وہ تو ہے بریانی کی رائس کی رائس کیا کرے اتنی ٹپس اتنی ٹیکنیکس اتنی ڈیٹیل بتاتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بریانی کی اتنی ساری کوئی بتاتا ہوگا لیکن یہ ہماری سمینہ آپ آہیں جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں ویل اپ ٹائم ہے ریکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کہا نا ہم رٹا دیتے ہیں آپ کو ریسپی تاکہ اب آپ کو پریشانی نہ ہو آتے جاتے ریسپی کارڈ اور اب پراپر ریسپی دیکھ لیجئے کہ کس طہاں سے بنی ہیں یہ آج کی ریسپی تو دیکھئے پھر اس کے بعد ایک بریک ہوگا پھر جب ہم آئیں گے تو ٹیبل پر ہم ہوں گے اور ساتھ میں مزیدار ریسپیز ہوں گی ان کا کیا لوگ ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی ورکم باک ہم ایکشلی شامی کباب سے ابھی تک نکلے ہیں ہی تے پھر ایک دم بریانی آگئی تو میں نے کہا بریانی کو اتنا ڈسکس کریں کیا کریں مطلب جب چیز ایسی ہو تو تو آٹومیٹکلی دسکشن بڑھتی چلی جاتی ہے تو شامی کباب سے ہٹ کے ذرا بریانی پر آ جائیں اور دیکھیں کیا زبردست بریانی لگی اچھا ریسپی بریانی لگنی چاہیے آپ نے بڑا بیلنس کر کے کوئی کلر ڈالا ہے اچھا میں ہوتی شاید مجھ سے یا تو بہت کم ہو جاتا یا بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ کی ٹیبل کے اوپر چار پانچ کھانے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی نگاہ کس پر جاتی ہے یا سب سے پہلی خوشبو کس چیز کی آتی ہے بریانی کی تو وہ بھرپور ہونے چاہیے اس کے بعد باقی کے آپ کی چیزیں بھی بہت اچھی ہونے چاہیے جیسے کہ ہمارے شامی کباب ہے ہمارا رائتہ ہے بہترین ہے لیکن کیا ہے کہ یہ بریانی یا رائس کی کوئی بھی بنی مریش ایسی ہوتی ہے جو سب سے پہلی آتی ہے تو اس لیے میں اس کی تفصیلات زیادہ بتاتی ہوں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہمیشہ کلر کو پانی میں ڈیزولف کر کریں کبھی بھی اوپر سے سپنکل نہ کریں میں نے امومن دیکھا لوگ اس سے کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کسی چاول پر تھوڑا رنگ آتا ہے کسی بھی زیادہ آتا ہے اچھا میں نے کہیں بھی ایک بات یہ جو میں آپ لوگوں سے ساتھ بھی شیئر کریں گے ہو سکتا آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہو میں نے کسی سے کھا تھا لوگوں نے کہا جی پانی میں ڈال کر جب ہم مکس کر کے جب کلر ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بریانی وہاں سے کچھ پانیلی سی ہے یعنی کچھ پانی کا ساتھ ٹیسٹ آ رہے تو اب اس میں ون ٹیبل سپون اوائل اس جگہ پہ ڈال دیجئے جہاں پہ آپ نے کلر ڈال رہے اور آپ نے یہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں جب بریانی میں کلر ڈالتی ہوں تو میں بھرپور نہیں ڈالتی ہر طرف نہیں ہوتا کلر ایک ہی جگہ ہوتا ہے تاکہ جسے جب آپ اس کو نکالیں تو آپ کے پاس ایک مارجن ہونا چاہیے کیونکہ وائٹ چاول بھی ہو مرسالے والے چاول بھی ہو اور یلو کلر کے بھی رائس ہو تو یہ مارجن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں میں آپ کچھ بات بتاتی وہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ بریانی کے کلر بھرپ پھیلا کے نہ ڈالیں آپ ایک ہی جگہ پہ ایک جگہ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ڈیریکشن میں ڈالا تو سب اتنا ہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ یہاں بھی یہاں بھی اور یہاں بھی تین چار جگہ آپ ڈالیں ایک ہی جگہ پہ ڈالیے انشاءاللہ تعالی بہتین ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں جب کلر ڈالتی تو کس طرح ڈالتی ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی آپ کو فیل ہوتا ہے آپ تھوڑا سا آئل اس جگہ پہ ڈال دیں ان رائس کے اوپر ڈال دیں تاکہ آپ کا جو تیر سے وہ اچھا بیلنس ہے یہ بہت اچھا ایک سوال تھا جو کسی نے نسکیا تھا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے چاہیے ہوگی کہاں ہی خاتا ہوگئے ہیں میں تو پوچھنے والی تھی اور رہتی ہے اگر آدھا کھنٹا اور ہوتا تو چھائے دور رہتی نہیں تو مریاں نہیں یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہے کہ میں کھیلا تھا مریاں سے ایسی لگتا ہے بڑا کوئی بھرپور چلا ہوگا آپا پتہ نہیں ابھی بھی ٹل رہا ہو کیا پتہ صحیح کباب یہاں پر ہمارے پاس رکھیں بڑے اچھے سے کرسپی اور اندر سے بڑے سوفٹ اور وہ ریشہ جو آتا ہے گوشکہ وہ بھی فیل ہو رہا ہے بہترین بنے ہیں رائتہ بھی یہاں پر سامنے آپ کے انجوائے کریں مزیدار سی بریانی اس کی تو ڈیٹیل آپا نے بتا دی ہے دیکھیں رائتہ جو ہے یہ ہماری کوئی ڈش نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ یہ سائٹ ڈش کے دور پر یہ ان سے کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے ضروری ہوتا ہے اس کے لئے ضروری رائتہ بریانی کے لئے ضروری ہے بس اس بریانی کے ساتھ آپ کو رائتے کی قطن ضرورتی لیکن شامی کباب جو ہے اس کے ساتھ یہ رائتہ بہت ہی کمپلیمنٹ کرے گا آپ کو پرسند آئے گا انشاءاللہ دن ہو گیا جی تو کل ملاقات کریں گے اجازت دیجئے کل بھی ہوں گی شاندہ اور مزیدار ریسپی تو دیجئے جیزت اللہ حافظ